بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یہ ابھی کچھ ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو کچھ نیوز ایک دو بھائیوں نے مجھے ورسپ کے اوپر پوچھا بھی جا ہے جیسا کہ آپ کو ورسپ نمبر آپ کے ساتھ میں شیئر کہتا ہوں مختلف ویڈیوز میں یہاں پر بھی دکھا رہا ہوں مطار پیپر اور خروج پیپر اور کوئی بھی اور کوئی مسئلہ بغیرہ سعودیہ سے ریلیٹڈ ہو تو آپ ورسپ کے اوپر رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ہاں ورسپ کے اوپر ہماری چھوٹی سی فیس ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ہاں جو پیپر وغیرہ نکلوانا ہے اس کے لئے علیتہ سے جو پیسے ہوتے ہیں وہ فیس وغیرہ جو ہوتی ہے وہاں پر لگتی اس سے اپ ڈیڈ کرتا رہتا ہوں بندوں کو میں اچھا جی بات یہ ہے جو میں ابھی یہ پڑھ رہا تھا بھائیوں نے مجھ سے بھی یہ رابطہ کیا آپ کو پتا ہے رات سے یہ نیوز ہے اور میں نے بھی شیئر کی ہوئی ہے آپ کے ساتھ کہ سنگل انٹری ویزا میں تین ماہ کی توسی کر دی گئی ہے یعنی کہ سنگل انٹری سمجھ لیں پہلے ہوتا تھا آپ فیملی ویزا مگوا رہے ہیں آپ کی فیملی آ رہی ہے اس میں دو تین ممبر ہوں گے آپ کی فیملی کے یہ پانچ دس اتنے میں ہیں تو ان کو سعودی عبی میں انٹری ہوتی تھی سنگل ویزا انٹری نہیں ہوتی تھی پہلے مثال کے طور پر خاتون کو آپ سنگل بھی بلوا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کسی بھائی کو کسی عزیزو کا کارک کو سنگل بروانا چاہتے ہیں اب بھی سنگل ویزا انٹری بھی تیس دن کی کر دی گئی ہے جو کہ پہلے صرف چار گھنٹے کی ہوتی تھی آپ اس کو تیس دن میں کنورٹ کروا سکتے ہیں اس میں آپ عمرہ حد نہیں کر سکتے عمرہ اور مدینہ شریف کی زیادتیں بغیرہ کر سکتے ہیں یہ چیز ہے تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اب بھی کچھ نیوز ایسی آ رہی ہیں سامنے کہ بھائی اکامہ فیز کے مطلق بھی لیٹس اپ ڈیٹ آ رہی ہیں یہ اکامہ فیز جن کی چھانوے سو روپیہ تھی یعنی کہ دس ہزار بور رہے ہیں ان کی کم کر کے پانچ ہزار یا چار ہزار کر دی گئی ہے تو یا ہو رہی ہے یا کر دی گئی ہے یا ہو رہی ہے تو ایسی کی نیوز سچ ہے یا جھوٹ ہے میں پچھلی ویڈیو میں جو کہ میں ویزر ویزر کے مطلق بتا اپلوڈ کر چکا شروع میں یہ بات بتا چکا تھا کہ یار ایک گوڈ نیوز ہے پردیسیوں کے لیے لیکن کچھ مقصود پردیسیوں کے لیے جو اپنی فیملی وغیرہ بلوانا چاہتے ہیں آپ جیسے میرے جیسے بھائی بندے کے در اتنا افورڈ کر سکتے ہیں کہ فیملیز کو بلوائیں اور وہاں پر رکھیں اور آپ کو پتا جو خرچے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ تو مقصود بندوں کے لیے تھے میں بول رہا تھا کہ یہ گوڈ نیوز اس ٹیم یہ خوشی والی خبر اس ٹیم ہوگی جب میں دل سے خوش ہو کر آپ کو بتاؤں گا کہ اکامہ فیس میں بڑی ردو بدل کر دی گئی ہے یعنی کہ اس کو 9600 ریال سے 4000 5000 ریال کر دیا گیا ہے میں اس ٹائپ کی خوشی دیکھنے کو بول رہا تھا تو اس کے مطلب لگی ابھی بندے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہا رہے تھے بھائی ٹک ٹوک کے اوپر ایک تو ویڈیو دیکھ لی ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہے جی میں یہ کلیر کر دوں کوئی بھی اکامہ فیس ہاں سائی خاص آمل منزلی آپ کو چھوٹا مہنہ والوں کیا آپ کو پتا ہے ان کا تو اکامہ ایک ہزار سے پندرہ سو کے رون میں بنتا ہے کفیل کے ساتھ جو بھی اگریمنٹ ہو وہ الہدہ سے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ فردی جو مسستے ہوتے ہیں ان کے اکامے بھی سستے بنتے ہیں لیکن ان کے مہنے بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ چیز ہوتی ہے فردی میں آپ کو پتا چار بندے ہوتے ہیں ابھی جو بڑے مہنہ والے ہیں کمپنیز میں یا بڑا مہنے والے بغیرہ کا فیزہ لے کر گیا ہوئے ہیں ان کا اکامہ کیا واقع ہے چار پانچ ساتھ ایسا نہیں ہے ان کی فیز وہ ہی پرانے والی ہے جو پہلے والی تھی لیکن فیز کو کیا کرنا ہے جب کمپنی اکامہ مسستہ اکامہ ہی نہیں بنائے گا بات تو یہ ہے اگر آپ کسی کمپنی مسستے میں کام کرتے ہیں میری ویڈیو دیکھنے ہیں کچھ مقصود کمپنی میں جانتا ہوں وہ اکامہ بغیرہ لگواتی ہیں ٹائم سے ورنہ کوئی بھی نہیں لگواتا ہے جو ان کے ضرورت والے بندے ہوتے ہیں پریٹ اینڈ ڈرائیور اینڈ فورمان ان کے لگاتی لگا دیا لے پر کون لگاتا ہے اکامہ کمپنی اور مسستہ میں آپ کو بکھو بھی علم ہے تو بہرحال دی فیز وغیرہ کام نہیں ہوئی ہے تو یہ ایک کلیر بات ہے اگر کوئی ایسی خبر سنے تو اس کے اوپر جگین مت کیجئے گا اگر کوئی آپ کی کمپنی کفیل مسستہ وغیرہ اکامہ نہیں لگا رہا ہے سیلرین دے رہا ہے بزارتے موازل بشریے جائیں میں مختلف ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کیس ٹھوکے اس کے اوپر اس کو بھی اکل آئے کہ بھائی اس کے ہی کامیں لگانی ہے